بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج کا مارا ٹاپک ہے سالونگ فریکشنل انکوالیٹی اس ویڈیو لیکچر میں آپ فریکشنل انکوالیٹی کو سال کرنا سکھیں گے اور فریکشنل انکوالیٹی کو سال کرتے وقت سٹوڈنٹس جو غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اور اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کلکلس ون بکٹو فالو کویسٹن سال دا انکوالیٹی وانور ایکس پس ٹو لیسر دن ٹو آور ایکس منسری اینڈ ریپیزنٹ اٹس سلوشن سیٹ اون دا نمبر لائن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی ایس میت میں اینڈ ریپیزن سلوشن سلوشن کی طرف چلتے ہیں اس کو سال کرنے سے پہلے میں اس غلطی کی طرف آپ کو پوائنٹ آٹ کرتا ہوں جو سٹوڈنٹس اس فریکشنل انکوالیٹی کو سال کرتے وقت کرتے ہیں تو چلتے ہیں کہ کیا غلطی سٹوڈنٹس کرتے ہیں یہ ہے ہماری گون فریکشنل انکوالیٹی 1 over x plus 2 lesser than 2 over x minus 3 جو پہلا سب سے پہلا سٹپ یہ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کہ اس کی cross multiplication کر رہتے ہیں یعنی cross multiplication کس طرح کہ اس کو اس سے multiply کر رہا ہے اور اس کو اس سے multiply کر رہا ہے اور نیکسٹ جو ریزلٹ آیا وہ یہ لکھ دیا x minus 3 into 1 x minus 3 اور 2 into x plus 2 تو یہ cross multiplication کرنے کے بعد یہ لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو solve کرنے بیٹھتے ہیں دیکھیں سب سے بڑا drawback یہ ہے یہ میں بھی بتاؤں گا کہ یہ cross multiplication ہم کیوں نہیں کریں گے اور دوسرا یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ basically inequality ہی change ہوگی ہے یہ والی جو inequality ہے یہ مرے پاس fractional inequality fractional inequality لیکن یہ والی inequality جو ہے linear inequality بن گیا ہے صرف اس کی cross multiplication کرنے سے اس وقت تو یہی اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بلکل ہی change ہو گئی ہے fractional inequality جو ہے وہ linear inequality بن گیا ہے اور definitely اس کا solution جو ہے وہ incomplete ہوگا ہو ستا وہ satisfy بھی نہ کرے original inequality کو یا کچھ portion اس کا satisfy کرے کچھ نہ کرے یا complete solution نہ دے سکے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس fractional equality ہو تو آپ نے کبھی بھی cross multiplication نہیں کرنی جو کہ یہاں ہم نے کی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ذرا چیک کرتے ہیں کہ اس کی وجہ ہمارے پاس کیا ہے کیوں cross multiplication نہیں کرنی بیسکلی یہ جو آپ نے cross multiplication کی ہے یہ actually cross multiplication نہیں ہے ہوا کیا ہے آپ کے پاس یہ expression تھا one over x plus two lesser than two over x minus three یہاں سے بیسکلی آپ نے x plus two ختم کی ہے اور یہاں سے denominator x minus three ختم کی ہے x minus three کو ادھر لے گے x plus two کو ادھر لے گے تو یہ یہاں سے x plus two ختم ہو گیا اور x minus three ختم ہو گیا اور یہ ہوا کیسے ہے actually آپ نے یہ کیا ہے کہ x plus two x minus three سے دونوں طرف ہم نے multiply کی ہے یہ دیکھیں آپ x plus two into x minus three اور ادھر بھی x plus two into x minus three دونوں سائیڈوں کو inequality کی ہے اور جو original inequality ہے one over x plus two lesser than two or x minus three اس original inequality کو ہم نے x plus two x minus three سے دونوں طرف multiply کریں اب یہ کیوں نہیں کر سکتے دیکھتے ہیں تو پہلے بات تو یہ دیکھیں کہ یہ کرنے سے ہوا یہ ہے کہ x plus two x plus two سے cancel ہو گیا x minus three x minus three سے cancel ہو گیا اور وہ چیز آگی جو بنتی ہے یہاں پہ صرف x minus three بچا یہاں two into x plus two بچا اور یہ وہی چیز آگی جو آپ نے cross multiplication کے result میں لئی تھی یہ والی دیکھیں تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس inequality سے اس تک آنے کے لیے basically آپ نے جو step کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ x plus two اور x minus three x plus two into x minus three سے دونوں طرف multiply کر رہا ہے یہ والا اب یہاں کیا problem ہے multiplication کیوں نہیں ہم کرا سکتے وہ اس لیے کہ یہ جو x plus two into x minus three factor ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ positive ہے کہ negative ہے کیونکہ x کا پتہ نہیں ہے اگر تو x کا پتہ ہو تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ positive ہے کہ negative ہے x تو ہم معلوم کرنے جا رہے ہیں x تو unknown ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو مختلف values کے اوپر یہ ہو سکتا ہے یہ positive ہو x plus two into x minus three مختلف values negative ہو تو ہمیں اس stage پر شورٹ ہی نہیں ہے کہ x plus two into x minus three positive ہے کہ negative اگر تو x plus two into x minus three positive ہے تو یہ جو inequality کا sign ہے یہ as it is رہے گا اور change نہیں ہوگا لیکن اگر x plus two into x minus three negative ہے تو پھر جب x plus two into x minus three کو multiply کریں گے دونوں طرف تو اس inequality کا sign جو ہے وہ change ہو جائے گا اور آپ کے پاس inequality کی shape بھی change ہو جائے گی یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم x plus two into x minus three سے دونوں طرف multiply نہیں کر سکتے کیوں نہیں multiply کر سکتے کیونکہ x plus two into x minus three کا sign کا پتہ نہیں ہے اگر inequality یہ یاد رکھیں یہ بات inequality کو multiply کرنے کے لیے اگر آپ کو جس نمبر سے آپ multiply کر رہے ہیں اس کے sign کا پتہ ہے تو پھر تو آپ رام سے کر لیں کیونکہ اگر اس کا sign positive ہے تو آپ inequality کا sign change نہیں کریں گے لیکن اگر negative نمبر سے multiply کر رہے ہیں تو اس کا sign change کر دیں گے لیکن اگر آپ کو جس نمبر سے multiply کر رہے ہیں اس کے sign کا نہیں پتہ تو پھر inequality کو اس سے multiply کرنے سے avoid کریں جیسا کہ یہاں پہ ہے لہٰذا یہ totally یہ جو steps ہیں these are the wrong steps اور ان کو ہم نہیں کریں گے کبھی بھی inequality جو ہے fractional quality یا کوئی بھی inequality جو ہے fractional quality جو ہے اس کی آپ cross multiplication نہیں کریں گے کسی بھی inequality کو اس وقت تب کسی نمبر سے multiply نہیں کریں گے جب تک کہ اس کے sign کا confirmation نہ ہو یہ تو ہو گیا وہ discussion جو عام طور پر students ہیں جلدی جلدی question solve کر کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ question غلط ہوتا ہے تو یہ کبھی نہیں کرنا cross multiplication نہیں کرنا اب کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ 2 over x minus 3 کو left side پہ لے جانا ہے وہ negative ہو جائے گا یعنی اس طرح دیکھے جائیں گے تو minus 2 over x minus 3 ہو جائے گا پھر آپ اس کے LCM لیں تو x plus 2 into x minus 3 آئے گا x plus x minus 3 minus 2 into x plus 2 ہو گیا اس کی simple equation کریں left hand side پہ ہی x minus 3 یہ minus 2 x اور minus 2 into 2 minus 4 اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ x positive ہے یہ minus 2 x ہے یہ minus x رہ جائے گا minus 3 اور minus 4 minus 7 ہو جائے گا یہاں سے میں negative sign common نکالتا ہوں تو یہ بچ جائے گا minus into x plus 7 over x plus 2 into x minus 3 اس negative sign سے میں اگر دونوں طرح multiply کر دوں تو میرے پاس یہاں سے negative sign ختم ہو جائے گا رہ جائے گا x plus 7 اور آپ right side سے جب 0 سے negative sign سے multiply کریں گے تو 0 رہے گا لیکن چونکہ آپ negative sign سے multiply کر رہے ہیں اس لئے inequality کا sign جو ہے وہ change ہو جائے گا پہلے یہ lesser than تھا اب کیا ہو گیا greater than تو یہ quickly میں review کر دوں کہ یہ کونسے steps ہم نے کیے ہیں fraction inequality کی cross multiplication نہیں کرنی کیا کرنا ہے اس کی right hand side کو left hand side پہ لیں اور اس کے بعد آپ left hand side کا LCM لے کے simplification کرنے کے بعد آپ اس step اس جو ہے step پہ آ جاتے ہیں اب دیکھیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ جو factors ہیں x plus 7 اور x plus 2 اور x minus 3 ان تینوں کو zero کے برابر پڑ کرنا ہے کیا کیا جی یہ جو fraction inequality مارے پاس آئی تھی x plus 7 over x plus 2 into x minus 3 اس کے تینوں factors جو ہیں x plus 7 اور x plus 2 اور x minus 3 ان کو ہم نے zero کے برابر پڑ کیا یہاں سے مارے پاس x کی values نکلائی ہیں minus 7 minus 2 اور 3 یہ جو numbers آئے ہیں minus 7 minus 2 اور 3 ان کو number line پہ ہم نے مار کرنا ہے یہ خیال رکھیں ان میں سب سے چھوٹا number جو ہے minus 7 وہ number line میں سب سے پہلے مار کریں گے minus 2 اس سے بڑا ہے وہ بعد میں مار کریں گے اور 3 اس سے بھی بڑا ہے وہ اس کے بھی بعد مار کریں گے تو کس طرح سے پھر مار کریں گے mark these points on the number line یہ میں نے جیسے بھی بتایا آپ کو minus 7 سب سے چھوٹا ہے number line پہ آپ نے سب سے پہلے سے مار کر لیا اور minus 2 سے بڑا ہے وہ number line پہ آپ نے بعد میں مار کیا اور اس کے بعد پہ تھی جو اس سے بھی بڑا ہے اس کو آپ نے number line پہ مار کر لیا اب یہ تین points نے چار regions بنائے ہیں ایک یہ والا region ہے ایک یہ والا region ہے اور ایک یہ والا ہے پہلے والا region جو ہے minus infinity سے minus 7 تک ہے دوسرا region minus 7 سے minus 2 تک ہے تیسرا region minus 2 سے 3 تک ہے اور چوتھا region جو ہے ہمارے پاس 3 2 infinity ہے 3 points ہیں اور بنائے 4 regions ہیں ان میں سے کچھ regions ہیں اس inequality کے solutions ہوں گے اور کچھ نہیں ہوں گے اس کے لئے کیا کرنا ہے ہم نے جو کی ہے سمپل یوکیشن کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس inequality آگئی ہے اس کے جو فیکٹرز ہیں ان سب کو ام نے zero پر پر کر کے وہاں سے جو نمبر آئے ہیں ہمارے پاس ان کو نمبر لائن پر مار کر دیا اس طرح سے چار ہمارے پاس جن بنے ہیں ان 4 جو left ریجن ہے روڑی نہیں کہ سٹیم left لیں آپ کو بھی لے سکتے ہیں لیکن میں ایک سٹیم left ریجن لوں گا یہ بھلا اور اس میں میں ایک پوائی پوائنٹ لیتا ہوں میں لیتا میں مائنس ایٹ زہری بات ہے مائنس ایٹ ہی لائی کر رہا ہوگا اور اس کو اس ایٹ میں پوٹ کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ایکس کی جگہ مائنس ایٹ پوٹ کی ہے یہ بھی ایکس کی جگہ مائنس ایٹ پوٹ کی ہے یہ بن گیا مائنس ایٹ پلس سیون اوبر مائنس ایٹ پلس ٹو مائنس ایٹ مائنس تری یہ بن جاتا ہے مائنس ایٹ پلس سیون بنتا ہے مائنس ون مائنس ایٹ پلس ٹو بنتا ہے مائنس سیکس مائنس ایٹ مائنس تری بنتا ہے مائنس الیون تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں یہاں پر ان کی ویلیوز کا اس سے سیلس 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 یعنی اوپر میرے پاس نیگٹیو سائن نیچے میرے پاس ہے نیگٹیو انٹو نیگٹیو اب یہ نیگٹیو انٹو نیگٹیو کیا ہو جائے گا پوزیٹیو اور پوزیٹیو اور نیگٹیو اوپر پوزیٹیو کیا ہو جائے نیگٹیو دیکھنے ایکس کی جگہ مائنس ایٹ اس ریجن کا پوائنٹ پوٹ کیا اور اس نے سائن کیا دیا نیگٹیو یعنی آپ یہ بات آپ یاد رکھئے گا کہ جو ریجن ہے مائنس سیون سے اس طرف ریجن جو ہے اس میں ایک پوائنٹ کا سائن آئے گا وہ پورے ریجن کا سائن ہوگا یعنی اس ریجن میں میں پوائنٹ پکڑا اس کو انی کوائلٹی میں پوٹ کیا اور اس کا سائن آیا نیگٹیو تو پورے ریجن کا سائن جو وہ کیا ہوگا نیگٹیو ہوگا وہ ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں سیمیلرلی یہ دوسرا ریجن ہے میں یہاں ایک کو شوٹ پہ بھی بتا دوں کہ میں صرف آپ کو چیک کروانے کے لیے کہ یہاں پہ پوزیٹیو آئے گا میں اس ریجن کا کوئی پوائنٹ پکڑتا ہوں مائنس سیون سے بڑھا اور مائنس دو سے چھوٹا تو میں مائنس سیکس پکڑ لیتا ہوں تو ایکس کی جیسے ہی میں مائنس سیکس رکھا تو مائنس دیکھتے ہیں یہ یہ بھی نیگٹیو یہ بھی نیگٹیو 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 پوزیٹیو ہو گیا پوزیٹیو پوزیٹیو تو بات ہوئی جو میں بتایا تھا چونکہ اس ریجن کا نیگٹیو آیا تھا اس سی نیگٹیو آیا گا لیکن میں پھر ورکنگ کر دیتا ہوں مائنس رو سے تھری تک کوئی پوائنٹ دیتے ہیں تو میں نے مائنس ون پوٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ نیگٹیو آیا اس ریجن میں آگیا نیگٹیو یہاں دیفنیلی پوزیٹیو آنا ہے لیکن پھر بھی آپ کوئی پوائنٹ پکڑ لیں پوزیٹیو پوزیٹیو کیا تو وہ پوزیٹیو اور ادھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا ریجن اس ان کوئی سیٹسفی کرتا ہے یعنی یہ ریجن اس کا سلوشن ہے یہ ریجن ہے کیا مائنس سیون سے مائنس ٹو تک یہ ریجن یہ بھی اس کا سلوشن ہے کیونکہ یہ ریجن ہے کیا تھری سی آن وڑ لہٰذا ہمیں پتا چل گیا کہ سلوشن جو ہے مائنس سیون ٹو مائنس ٹو اور ٹری ٹو انفینیٹی ہے تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں since the sign of inequality is positive and the region showing positive signs are مائنس ٹو مائنس ٹو and ٹری to infinity so the solution of the given inequality is ان جو number line آپ نے لگائی تھی پہلے اس میں سے باقی portion آپ کار دیں گے جو solution نہیں ہے minus seven سے minus two تک کا solution ہے اور پھر three سے infinity تک کا solution ہے یہ جو gap چھوڑ دیا میں نے اس کا طرح یہ solution نہیں ہے minus seven سے پہلے بھی gap چھوڑ دی وہ بھی solution نہیں ہے toted line بھی لگا سکتے ہیں ایک چیز یہاں پہ discuss کرنی ہے یہ جو hole ہے یہ کیوں لگایا گیا یہ indicate کر رہا ہے کہ minus seven solution نہیں ہے minus seven سے بڑے solution ہے minus two بھی خود solution نہیں ہے minus two سے چھوٹے number solution ہے minus seven سے بڑے minus two سے درمیان والے سارے سارے نمبر جو ہیں وہ inequality کا solution ہے لیکن minus seven or minus two solution نہیں ہے similarly three کے اوپر بھی hole لگایا ہے میں یہ indication کے لیے کہ 3 بھی solution نہیں ہے کیوں یہ solution نہیں ہے کیونکہ یہ points inequality کو satisfy نہیں کرتے یہ ماری original inequality ہے 1 over x plus 2 less than two or x minus three minus seven کو میں نے کہا کہ یہ solution نہیں ہے اس وجہ سے میں نے اس کو hole لگایا ہے تو میں چیک کرتا ہوں کہ کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ is کو satisfy نہیں کرتا کیسے جب میں x کی جگہ minus seven put کروں گا تو میرے پاس آجاتا ہے 1 over minus 5 lesser than 2 or minus 5 یہ 2 or minus 10 تو یہ بنتا 1 over minus 5 lesser than minus 1 over 5 کوئی بھی number جو ہے وہ اپنے آپ سے چھوٹا تو نہیں ہو سکتا وہ تو اپنے آپ کے برابر ہوگا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ x کی جگہ original inequality میں minus 7 put کرنے سے ایک ہمارے پاس ایسی چیز آگی ہے which is against the universal truth لہٰذا minus 7 جو ہے وہ اس کا solution نہیں ہے اس لیے اس کو empty hole سے ہم نے لکھ دی ہے minus 2 تو آپ پہلے ہی دیکھیں x کی جگہ minus 2 put کریں تو denominator میں infinity آ جائے گا تو آپ infinity سے divide تو نہیں کریں گے اسی طرح 3 اگر آپ یہاں put کرتے ہیں تو x کی جگہ 3 put denominator میں 0 آ جائے گا اور وہ بن جائے گی infinity بن جائے گی یعنی آپ یہ میں نے جب ہی بتایا کہ x کے جگہ minus 2 put کریں گے تو denominator میں آ کے پاس 0 آ جائے گا اور یہ something over 0 infinity بن جائے گی وہ تو 0 سے deviant تو ایسے allowed نہیں ہے تو x کی جگہ 3 put کرنے سے denominator میں 0 آ جائے گا تو یہ وہ وجہ ہے کہ minus 2 اور 3 اس کے solution نہیں ہیں اور minus 7 ویسے ہی آپ نے چیک کر لیا کہ وہ ایک ایسی بات دے رہا ہے which is against the universal truth تو ہم نے successfully hopefully اور جو ہمارے پاس fractional equality تھی اس کو successfully solve کر لیا ہے اور امید ہے کہ آپ اس قسم کی fractional equalities کو انشاءاللہ اس لیکچر کی مدد سے آسانی سے solve کر لیں گے موسیقی موسیقی